اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا کہ زائے چلا گیا میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی نہیں نکھنا یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیاد کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھئی ہے ٹوٹی کہا کمن دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گئے بی پریپیر ایک شاعر کے یہ اشار ہیں وہ کومنس تھا میں نام بھی نہیں لیتا لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے نبی کے سمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سینچوں اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ایک مقصد ہے سامنے انقلاب برپا کرنا ہے ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں پھر تیار رہو ناکامی کے لئے ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کہ بدل ہو جاؤ تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے دیکھئے صیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اہد میں زک پہنچی کے نہیں ستر صحابہ شہید ہوئے کے نہیں اگر ان کی حمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چل دی آگئے تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَبْرَاتِ ہم تمہیں لازم نظم آئیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقع کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے زائے ہو جانے سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں اللَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی عزمائش آئے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کے طرف لوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے وہ ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور میں نے تسلیم و نضا کی بات کی تھی آپ کو کچھ شیر سنائے تھے ایک شیر اور سنیے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئی باہر چھوڑا انگریز نے جاؤ بھئی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور راضی برعظائے رب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ نَشَوَدْ نَصِیبِ دُشْمَنْكَ شَوَدْ حَلَاكِ تِغَتْ سَرِ دُوستَ سَلَامَتْكَ تُوْخَنْجَرَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں ہدایت پانے والے ہدایت یافتہ اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر یہ تو ہے بیس وار اکو انیس وار اکو اکیس وار اکو کی پہلی آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوْ وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِ مِزَاعَهَدُ وَالْصَابِرِينَ فِي الْبَاسَ وَالْضَرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ اب یہ آیت جو ہے سورة العصر میں جو مدامین آیت سے سارے اس میں موجود ہیں وہاں ایمان کا لفظ آیا یہاں پانچ ایمانیات کی تفصیل آگئی اعمال کی تفصیل آئی اور آخری بات وہاں کیا ہے وَالْتَوَاسُ وَالْبِسَبْرِ وَالْصَابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالْضَرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ اور صبر کرنے والے اصل لے کی ان کی ہے جو صبر کرے کس میں جنگ کے وقت ذرائے باسائے 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 کہتے ہیں فقر اور فاقہ واحد آئے گا پاس تو اس کے معنی جنگ اور باسائے جمع میں آئے گا تو فاقہ فقر بھوک اور ذرائے جسمانی تکلیف زرر جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے فقر اور فاقہ میں صبر کرنے والے اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے اولائیک اللذین صدقو وَالَعَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں یہ ہیں جو سچے ہیں جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اگلی سورت ہے سورہ آل عمران اس میں دو لفظائیں ہیں آخری آیت دیکھئے یہاں صبر اور صابر جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مسابرت صبر یہ ایک طرفہ عمل ہے آپ جھیل رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں صبر عن الماسیہ صبر عن الطاہ صبر عن الابتلا یہ سب کیا ہے صبر اور مسابرت کیا ہے صبر کا صبر سے مقابلہ یہ سورہ آل عمران اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سنا تھا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تمہیں ذکھ پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی ان کے ستر نہیں مارے گئے تھے بدر میں ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے وہ اگلے سال آگئے تم پر چڑھائی کر کے تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائدہ لینا چاہیے لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے قاد یعنی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا اور وہ وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے باصلاحیت لوگ کھاتے پیتے لوگ ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ اوچے گھرانوں کے لوگ وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے اس کے بغیر کیسے بہار آ جائے گی کیسے رونک آ جائے گی تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں یہ بات کہی گئی ہے مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو دیکھتے لیں ابو جہل کو اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے شرک کے لیے گردن کٹوائے اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو اس نے گردن کٹوائی کے لیے کٹوائی اور کس طرح کٹوائی ہے کیونکہ بڑا متکبر قسم کا فرعون قسم کا شخص تھا جب گردن کٹنے لگے تو کہتا ہے درہ نیچے سے کٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچہ نظر آئے معلوم ہو سردار کا سر وہ مدبخ برتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت سی نا اس کو ذہن میں رکھیں تو یہ وہ نے قربانیت دی چانے دی تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گئی یہ نوٹ کر لی جیش کو مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمہ ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا تمہیں تکلیفی دینے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت تھیر سکتی ہے یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے یہ تمہارے امتحان کا ثبوت ترکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لئے اپنی جانے قربان کرنے کو تیار ہو کے دیں تم اس کے لئے تنمندن لگانے کو تیار ہو کے نہیں اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرقین اور ملہدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لئے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دوگے تو حق غالب نہیں ہوگا انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دوگے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا اس لئے فرمایا نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو ورابطو مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا ہوشیار پہرہ دو ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے واتق اللہ اور اللہ کا تقویہ اختیار کرو لعل لکن طفل ہوں تاکہ تم فلا پاؤ